اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں کریسے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہماری ایک سیریل وائس چل رہا ہے ریل سٹیٹ کنسٹرکشن پراپرٹی تو جو اس کا بیسک فنڈامنٹل ہمارا ایم ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو جو پراپر گائیڈ لائنز کیونکہ آپ کو بتائیں کہ جو ریل سٹیٹ سیکٹر ہے اس کی پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ایسی پروفیشنل تعلیم نہیں کرائی جاتی اور دوسرا یہ کہ جو بھی یہاں پہ مطلب انٹریسٹڈ ہیں ہماری یوتھ ہے اس کو ایک ہیڈن ٹریکس ہے مطلب اس کو پریکٹیکلی سکھانا پڑتا ہے اس کو ان کو بتانا پڑتا ہے پھر جا کے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا اچھا سکسیسفل کیریئر بنا سکے تو ہمارے جتنے بھی پریویس جو ٹاپکس سے وہ سارے ریل سٹیٹ پراپرٹی کنسٹرکشن کے تھے تو ہمارے جو ویورز ہیں جو ہمارے گروپس میں ہیں فیس بک پہ ہیں یوٹیوب پہ تو ان کا کافی دنوں سے ڈیمانڈ تھا کہ سارے اس ٹاپک کا بتائیں کہ شاملات کیا ہوتی ہے اس کو تقسیم کیسے کرتے ہیں شاملات کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کب شروع ہوا تھا اور اگر کہیں پہ ہم نے کوئی پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے وہ شاملات کی زمین ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے کس طرح ہم اس سارے پراپرٹی طریقے سے ڈاکومنٹیشنز کو ہینڈل کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شاملات کب شروع ہوئے تھے اگر ہم پیچھے دیکھیں پاسٹ میں تو یہ 1878 اور 1880 میں 1878 سے 1880 میں شاملات کا سین شروع ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جو وہاں اس ٹائم انگریزوں کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا کہ جو زمینے جو کامن لینڈز آ رہی تھی کیونکہ اس ٹائم پاپولیشن اتنی نہیں تھی اور لینڈ کافی زیادہ تھی تو انہوں نے مختلف جو لینڈز سے جو اتنے آباد نہیں تھے ان کو کیٹگریز میں تبدیل کر دیا جس طرح سے صوبائی شاملاتیں ہو گئی پھر فیڈرل کی جس طرح سے وفاق کی ہو گئی اور چرہ گئیں تھی تو یہ مختلف قسم کے پھاتک کے لیے بھی کچھ زمینیں تھی تو ان سب کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو وہاں پہ پنچائت کا سسٹم تھا جس طرح سے گاؤں میں ایک بڑا سربراہ ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کے انڈر تھے اور اس کے بعد پھر جو ہمارے تحصیل کا یا پھر جس طرح سے اس ٹائم تحصیل دار دفع دار وغیرہ لوگ تھے تو وہ ان کی سرپرستی میں ہوتے تھے اور ان کا ایک ریکارڈ ہوتا تھا پورا گورنمنٹ کے پاس جو اب تک چلا آتا جا رہا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لینڈ سپیسیفک لینڈ ہوتی ہے پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو یہ لینڈ کافی زیادہ ہے اور ادر پروینسز میں تھوڑی سی کم ہے تو گورنمنٹ کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس لینڈ کو پراپر جس طرح سے اگر وہ فیڈرل کی ہوگی یا پھر پروینشل کی تو وہ فیڈرل اور پروینشل جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو عوام کی فسیلیٹیشنز کے لیے یوز کر سکتی ہیں وہاں پہ یونسٹیز بنا سکتی ہیں پارکس بنا سکتی ہیں اور جتنے بھی ہمارے پاس ریکریشنل سنٹرز وغیرہ جو بھی ہو وہاں پہ بنا سکتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جو شاملات مطلب وہ زمین جو ایک سپیسیفک گروپ پیپلز جو ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں جو ان کی ہوتی ہے اگر اس ورڈ کو ہم انٹیگریٹ کریں تو اس میں یہ آتا ہے کہ شاملات شاملات مینز اس میں کچھ لوگ شامل ہیں گروپ آف پیپل کچھ لوگ ایسے جن کا کچھ نہ کچھ اس میں کینٹریبیوشن ہے تو شاملات کا جو پورا ریکارڈ ہوتا ہے یہ تحصیل آفس میں ہوتا ہے سپوز کریں ایک لینڈ ہے ایک کنال کیے چاہے دس کنال کیے تو اگر آپ آپ کو لگتا ہے جب آپ ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں تو آپ کے دادا نانا پر نانا جو بھی تھا ان کی یہ وراثت میں آ رہی تھی ان کا اس میں کچھ حصہ آ رہا تھا تو آپ کو اس کا جو بیسک رائٹ لینن کے لئے پورسیجر یہ ہوگا کہ آپ اس آفس میں جائیں گے اور جو پریویس انتقال گرداری وغیرہ جو بھی کاغذات ہوں گے سب سے پہلے آپ نے وہ کاغذات نکلوانے ہیں جب آپ کاغذات نکلوا لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو تقسیم کرواتے ہیں جب تقسیم کرواتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا جو بیسک جو رائٹ ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور ایک کوئسٹن یہ تھا کہ شاملات پہ کیا کوئی ناجائز طریقے سے قابض ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا دیکھیں اگر آپ کے پاس انتقال گرداری جو بیسک ڈاکومنٹس سارے ہوں گے جو وارث ہیں ان کے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں تو وہ اس کو جو سیویل کورٹس ہوتی ہیں وہاں پہ چیلنج کر سکتے ہیں وہاں پہ کیس کر سکتے ہیں اگر ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے پھر تو مطلب آپ کیس کو اتنا فالو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی جس طرح سے باقی جو لینڈ ہوتی ہے اس کو وراثت میں شفٹ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ وراثت میں اس کو شفٹ کر سکتے ہیں تقسیم کر سکتے ہیں تو یہ اس کا بیسک پروسیجر تھا اور ایک اور کوئیسن تھا وہ کچھ سوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر سپوس کریں کسی کے دادا کی ایک لینڈ تھی تو دادا کی ڈیتھ کے بعد ابھی جو بچے ہیں مطلب وہ تقریباً بیس پلاس یا پچیس اس کے وارث ہیں اس میں سے جو آدھے ہیں وہ اس لینڈ کو بیچنا چاہتے ہیں اور جو آدھے ہیں وہ نہیں بیچنا چاہتے ہیں سپوس کریں پندرہ بندے ایسے ہیں جو فیملی میں سے وہ سپوس کریں پانچ کنال ہے پانچ کنال میں سے تین کنال کو بیچنا چاہتے ہیں اور جو دس بندے ہیں وہ ریمیننگ جو دو کنال ہیں اس کو نہیں بیچنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا حل ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی ایک آپس میں فیملی میٹنگ کرنی ہوگی کہ وہ یا تو سارے اس میں ایگری ہو جائیں یا پھر سارے ڈس ایگری ہو جائیں سپوس کریں اگر یہ میٹر اس طرح سے سالو نہیں ہوتا پھر یہ ہوتا ہے جو ایگری ہو رہے ہیں آپ ان سے ریسٹری اور انتقال لے لیں جو نہیں ہو رہے کیونکہ ان کی اپنی پراپرٹی ہے تو آپ ان سے نہیں لے سکتے جو ایگری ہو رہے ہیں آپ ان سے ڈاکومنٹیشنز کمپلیٹ کر لیں اور جو پیمنٹ بن رہی ہے ان کو پی کر دیں تو وہ لینٹ آپ کی ہو گئی اس طرح سے یہ وراثت میں اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اس کی جو لیگل ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتائیے اور اس کے بارے میں اگر آپ کا اور بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو مجھ سے پوچھے گا اور زمین کے جو مختلف ٹرمز ہوتی ہیں جس طرح سے شاملات ہو گیا گردعوری ہو گئی وراثت ہو گئی موزہ ہو گیا کھیوٹ ہو گیا یہ مختلف جو ٹرمز ہیں یہ میں آپ کو اس کی جو ڈیٹیلز جو میرے پاس ڈیٹا پڑا ہوئے وہ میں آپ کو فیس بک پہ گروپ پہ اور جو یوٹیوب پہ اس کا لنک شیئر کر دوں گا اور اس سے بھی آپ کافی سیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی کوئیسٹنز ہو تو آپ ہمارے آفیس کیسٹون مارکیٹنگ یہاں پہ ویزٹ کر سکتے ہیں ہمارے دیئے گئے کنٹیکٹس پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم ہماری ٹیم آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سیون ٹوینٹی فورز آویلیبل ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ